اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی ریپ کے کچھ جروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو آپ آگر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے اور آپ نے ابھی تک اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکیوں سے ریلیڈیٹ جو بھی بڑی خبر آتی ہیں چینل پر میں لے کے آتے رہتا ہوں تو سب سے پہلے ہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسا کہ ہر ہفتے جوہے منسٹری آف انٹیریٹ ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جانگاری دیتا ہے تو اس ہفتے بھی جوہے لگ بک چودہ ہزار چار سو ستر گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ریسیڈنسی ورک اور بورڈر سیکیورٹی کا علنگن کر رہے تھے یعنی اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود کو جوہے پکڑواتے ہیں یہاں پر کیونکہ بہت سارے لوگ نے مجھے میسیج بھی کیا ہے کوئل بھی کی ہے کہ بھائی ہماری کمپنی نے کپیل نے جوہے تین سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں کامہ نہیں بنا رہا ہے اور جوہے منع کر دیا بھائی آپ کہیں بھی جوہے جاؤ ہم آپ کے کام میں وہ نہیں بنائیں گے تو بہت سارے لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود کو جوہے پکڑواتے ہیں تاکہ وہ جوہے اپنے ملک بھی جا سکیں کیونکہ کوئی واپسن ہی نہیں ہوتا ان کے پاس میں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اگام میں کچھ اور کام نکھا ہوا ہے کچھ اور کام وہ کر رہے ہیں یا بھاگ کے کام کر رہے ہیں یا حروب جوہے ان کو اپنے لگا ہوا ہے تو یہاں پر میں سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کسی بھی دریقے سے illegal ہیں سعودی رب اندر تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کفیل سے company سے compromise کریں اور normally final exit visa لگا کر کے یہاں سے جائیں کیونکہ اگر یعنی پولیس آپ کو پکڑتی ہے اور وہ یہاں سے آپ کو اگر report کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی نئے work visa پر سعودی رب نہیں آسکتے صرف عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے آسکتے ہیں اس کے علاوہ جوہزاد سے جوہے بندے نے سوال کیا تھا کہ وہ جوہے دس دن کی شٹی پر جانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں لیکن ان کے passport میں جوہے پچیس دن کا ٹائم باقی ہے تو کیا وہ exit entry visa لگا کے دس دن کی شٹی اپنے ملک میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو جوہزاد نے جوہے اس کے حوالے سے یہاں پر جواب دیا ہے کہ اگر آپ جوہے چھٹی لگانا چاہتے ہیں اپنے passport پر اپنے ملک جانا چاہتے ہیں چھٹی تو کم سے کم آپ کے passport میں 90 دن کا ٹائم ہونا چاہیے تو یہ چیز جوہے آپ دھیان رکھے چاہے ہیں آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں کبھی بھی اگر آپ جوہے یہاں سے جانا چاہتے ہیں یعنی چھٹی تو کم سے کم 90 دن کا ٹائم آپ کے passport میں ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور ایک اور بندی نے جوہے جوازات سے سوال کیا تھا خروج نہائی کے بارے میں کہ ان کا خروج نہائی لگ گیا ہے لیکن ابھی وہ سعود ربک اندر ہی موجود ہیں اور ان کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو کیا وہ اپنے ملک اب جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے کیونکہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو جوازات نے یہاں پر اس کا جواب دیا ہے کہ خروج نہائی لگنے کے بعد آپ کے اقامہ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے خروج نہائی لگنے کے بعد ساڑ دن کا ٹائم آپ کو ملتا ہے سعود ربک اندر اسٹے کرنے کا اور ساڑ دن کے اندر اندر آپ کو سعود ربک کو چھوڑنا ہوتا ہے تو کہنا کا مطلب یہاں پر یہ ہے مان لیجئے اگر آپ کا اقامہ کل ایکسپائر ہو رہا ہے اور آج اپنا فائنل ایکسٹ آپ لگوا لیتے ہیں کیونکہ فائنل ایکسٹ ویجا لگانے کے لیے اقامہ ویلیڈ ہونا لازمی ہے اور آج جو ہے آپ کا یعنی فائنل ایکسٹ ویجا لگ جاتا ہے تو آپ کو مجید ساڑ دن جو ہے مل جائیں گے ساڑ دن آپ اسٹے کر سکتے ہیں سعود ربک اندر لیکن ساڑ دن کے اندر اندر ہی آپ کو سعود ربک چھوڑنا ہوگا نہیں تو اگر آپ کی جو فائنل ایکسٹ ویجا کا ٹائم ہے اگر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے اقامہ کی فیز بھی جمع کرنی ہوگی اور ایک ہزار ریال جو ہے ایک اور جروری خبر یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا منسٹری آف کومریس کی طرف سے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے جو سعود ربک اندر انٹی کور اپ سسٹم جو ختم ہو رہا ہے اس میں صرف چار دن باقی رہے گئے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا تھا اگر کوئی گیرملگی سعودی شہری کے نام پر کاروبار کرتا ہے جو کہ illegal ہے تو اس میں کچھ چھوڑ دی گئی تھی یعنی کافی سارے مہینے جو ہے اس میں دی گئے تھے اب جو ہے اس میں صرف چار دن باقی رہے گئے ہیں اور بت کے دن یہ سسٹم جو ہے ختم ہو جائے گا اگر آپ کو ابھی چینج کرانا ہے تو اس کو چینج کرانا سکتے ہیں یا تو سعودی شہری کے نام کر دیں پورا بیجنیس جو دکان ہیں ورک شوپ ہے یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں سعودی ربک اندر یا پھر اپنے نام پر اس کو transfer کرائیں اگر آپ سعودی کے نام پر یعنی کام کرتے ہیں یہاں پر تو illegal ہے اور ایسے میں جو ہے بہت لمبی شوڑی جو ہے اس میں penalties جو ہے آپ کو اپل لگ جائیں گی تو بہتر یہ یہ چار دن باقی ہیں اگر آپ کرانا چاہتے ہیں صحیح تو کرالیں یا پھر جو پورا کاروبار ہے وہ سعودی شہری کے نام ہی کر دیں اور اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے منسٹی آف ہجینڈ عمرہ کی طرف سے جس میں جانگاریں دی گئی ہیں اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے permit لینا چاہتا ہے تو جو آخر date ہے یعنی اس date تک جو ہے permit دیے جائیں گے 28 ساوان یعنی 31 مارچ 2022 تک اگر کوئی بھی بھائی عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو 31 مارچ 2022 سے پہلے پہلے اعتمرنا application سے یا توقعنا application سے آپ permit حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے permit نہیں دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور یہاں پر shocking جو ہے report آئی ہے وہ ہے mobile استعمال کرنے کے بارے میں اور یہاں پر جو ہے بتایا یہ گیا ہے کہ ایک کناڈا کی university ہے اس نے لگ بگ دنیا کے الگ الگ یعنی دیسوں کے لوگوں پر جو ہے research کی ہے اور انہوں نے یہاں پر ایک جو ہے report بتائی ہے کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر سعودی عرب ہے جو mobile کا استعمال کرتا ہے اور پہلے نمبر پر اور اس کے علاوہ آج کی corona virus کی report آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کیا آپ لوگ corona virus کی report مجید دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں دیکھنا چاہتے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ الحمدللہ سعودی عرب قندر جو حالات ہیں اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں بہت حد تک اور corona کے cases بھی جو ہے بہت گھڑ گئے ہیں سعودی عرب قندر تو اگر آپ یعنی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو ایٹ کروں گا اپنی نیوز میں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں بھی اور اگر آپ جو ہے منہ کریں گے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو آج جو ہے سعودی عرب قندر ایک ہزار ساتھ سو چھبیس نیماریز نکلے ہیں دو ہزار نو سو تیراسی لوگ اس بیماری سے صحتیاب ہوں ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو موت بھی ہیں ایک ہزار بیس کریٹیکل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے تو یہ کوئی جروری خبریں تھیں کوئی جروری جان کاری تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دی ہوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب پر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکیوں سے ریلیٹڈ جو بھی بڑی خبر آتی ہیں چینل پر میں لے کے آتا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ